باڈی گئے تھے سر کیا محول ہے سر کیا لگتا ہے میں بھی انڈیے کی سرکار ہے راج میں بھی انڈیے کی سرکار ہے دونوں طرف جب ڈبل انجن کی سرکار ہے تو ایسے میں رپولی کی جنتہ نے بھی من بنایا ہوا ہے کہ بھئی مکھے دھارا کے ساتھ ہم لوگ کو جڑ کے رہنا ہے اور ایک ایسے ویدھائی کو جتانا ہے جو ستہ پکش کے ساتھ رہ کر وکاس کے کاریوں کو گتی دے سکے راہل گاندی نے سر آج کہا ہے کہ جیسے ایودیا میں ہم لوگوں نے بی جے پی اور انڈیے کو ہرائے ہیں پہلے تو راہل جی سمجھ جائیں کہ ایودیا ایودیا وہ پارلیمنٹ میں بھی خیرت ہے ایودیا نہیں فیضاباد ودھان سبا ہے آلوک سبا ہے ایودیا اس کی ایک ودھان سبا ہے ایسے میں اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہاں کی جیت ان کے لئے کوئی بہت بڑی جیت ہے ہم لوگ بھی آقلت کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا کمی رہی چھوک رہی اس کے بعد اس سے سیکھتے ہوئے جہاں ہم لوگ مضبوطی سے آگے بڑھیں گے وہی ان لوگ کا یہ اہنکار دہائی کا آکڑا آپ لوگ پار نہیں کر پائے ہنڈر پلس آپ لوگ کر نہیں پائے اس کے بعد اتنا اہنکار کہ ہم لوگ یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے مجھے نہیں لگتا یہ لمبے سمیں تک ٹکنے والا ہے آنے والے دنوں میں کئی راجیوں میں بھی چناؤں ہیں اپنے آپ پرینام بتائیں گے کہ انڈیا کتنی مضبوط ہے جسری عدب نے آج ٹویٹ کیا ہے سر اپراد کو لکھے کرتے کہ اس انڈیا کے راج میں اپراد کے بارے میں ذکر کرنا بھی گناہ ہے سر کہہ رہے ہیں کہیں کوئی ذکر کرنا گناہ نہیں ہے وپکش اگر سکاراتمک وپکش کی بھومکہ نبائے گا اپنے سجاب دے گا دے گا ہم لوگ سوکار کریں گے پر ہاں صرف اور صرف آروپ لگانے کے لیے ہر چیز پر ہم لوگوں نے تو نہیں پلٹ کر پرتیاروپ کیا نا ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ کبھی سرکار میں نہیں تھے اور ابھی بھی کتنے دن تک یہ لوگ سرکار میں تھے یہ تمام باتیں آروپ پرتیاروپ لگانے سے لوگ تندر مضبوط نہیں ہوتا وپکش سکاراتمک وپکش کی بھومی کا نبائی اپیکشہ رکھی جاتے ہیں